السلام علیکم تمام دیکھنے مالکم میں اب دریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی موٹیویشنل کلانفار توقل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ تھنڈی کر دی جاتی ہے جو دریاں میں راستے بنوا دیتا ہے جو یوسف سے یقوب کو ملواتا ہے جو شدید طفانوں میں کشتی نو پار لگاتا ہے تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توقل نہ کرو گے جو نممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم جس مشکل میں ہیں اس کا حل کبھی نہیں مل سکتا کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس پر بروسے کا نام توقل ہے اگر توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو آپس گر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دیجئے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے دوستو یاد رکھیں اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا اور یقین رکھئے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اپنی طرف سے برپور کوشش کیجئے سخت محنت کیجئے صحیح اور جائز اختیار کیجئے دعا کیجئے پھر امید رکھئے اور نتائز خدا پر چھوڑ دیجئے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو پھر باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو میوس نہیں کرتا اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے اور ہمارا یہ بروسہ ہی ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسے توقل و اعتماد کرو جیسے کہ اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے وہ صبح کو بوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں تکلیف اور پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے نراز ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے ازمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی آجزی سن سکے جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی میں بھی ایسے راضی